آپ بھی خاتون ہیں مریم نواز بھی خاتون ہیں لیکن آپ جب ان کے بارے میں نئے نئے القبات اور بڑے تنزیہ قسم کے جملے لے کر آتی ہیں اتنی ویکبلری کہاں سے لے آتی ہیں؟ میرا اور اس کا موازنہ کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ سونے کا چمچہ موں میں لے کے پیدا ہوئی اس نے آج اگر نواز شریف کا نام اس کے نام سے ہٹا دیں تو اس کے پلے کچھ نہیں ہیں کیونکہ جو منرل وارٹر پی کے اور باہر کے امپورٹڈ پانی پی کے جوان ہوئے ہوں اور جو مخمل کے بستروں میں سوئے ہوں اور جو لوٹ مار کے پیسے سے جنہوں نے یشیاں کی ہوں انہیں قوم کی مشکلات کا کیا انداز ہے؟ وہ آئیں کسی دن دھیات میں ایک گھنٹہ گزار جائیں تو میں سمجھو کہ واقعی وہ قومی لیڈر ہے یہ صرف نخرے آپ کے راج کماریوں جیسے ادائیں آپ کی جو ہیں وہ شائی خاندان جیسی اور لفظ اور صرف اور صرف عوام کو بے وکوب بنانے کے لیے آنسو آپ کے مگرمچ جیسے تو ایسی اس کال اور فیل کا جو تضاد ہے اس کی وجہ سے مجھے دکھ ہوتا ہے چیڑ آتی ہے پہلے وہ کئی کانسلر کا الیکشن لڑے ہیں پھر وہ ڈسٹرک کانسل کا الیکشن لڑے ہیں پھر وہ صوبے کی ایم پی اے بنے ہیں پھر وہ وفاق کی ایمینیں بنے ہیں پھر وہ کسی پارٹی کی لیڈر بنے ایک تو سلسل ہے نا ایک پروسس ہے اور میں چاہتی ہوں کہ واقعی اگر وہ اس ملک کے ساتھ مخلص ہے اور اس ملک کے لیے کام کرنا چاہتی ہیں تو سب سے پہلے اپنے گلے سے وہ ہیرے جوارات کے توق اتار کے پہنکے اور اپنے والد اور بھائیوں کو کہیں کہ پاکستان آئیں یہ پاکستان کی سیاست کا حسن نہیں ہے یہاں آپ مٹی کے ساتھ مٹی بننا پڑتا ہے کیا وجہ ہے کہ مریم نواز آپ کے کارتدار اور تنزیہ جملوں کا جواب نہیں دیتی کیا وہ آپ سے ڈرتی ہیں جواب ہے ہی نہیں اس کے پاس میں تو جو کہہ رہی ہوں میرے پاس تو اس کی ایک کنوکشن ہے نا تو ساتھچے اور جھوٹ کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے ایک طرف ڈرامے بازی اور صرف اور صرف شو بازی ہے دوسری طرف حقیقت اور عوامی مسائل کے ساتھ جوڑا حکمت عملی کا وہ روڈ میپ ہے ایک بڑے باپ کی بیٹی ہونا کوئی عزاز نہیں ہے ایک گراس روٹ ورکر ہونا سب سے بڑی اچیومنٹ ہے جالی راج کماری پانامہ رانی کنیزے اول کنیزے دوم جیسے القابات جب آپ دیتی ہیں تو کیا خواتین کے ساتھ ساتھ مرد بھی آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں دیکھیں اس میں آپ درباری اور ہواری بھول گئے ہیں اور منشیوں کو بھی بھول گئے ہیں یہ جو شاہی خاندان کے آپ کے رسم اور رواج تھے نا وہاں شاہی خاندان بولتا تھا کنیزیں سرح لاتی تھی درباری جو ہے ہامے ہام لاتے تھے کسیدہ گو جو ہے تعریفے کرتے تھے یہ جتنی آپ نے جاتی عمرہ سٹریٹ میں حکمرانی دیکھی ہے جس کی اندر کسی وزیر کو حق نہیں تھا کہ وہ اپنی پالیسی دے سکے ابھی آپ پریس کانفرنس میں نوٹ کیا کریں کنیزیں ہاتھ باندھ کے ایسے کھڑی ہوتی ہیں اور جو درباری ہیں وہ بچارے جو ہیں وہ ایک بے بسی کی تصویر بنے کھڑے ہوتے ہیں ان کے جو سویا ہوا ضمیر ہے اس کو ہم جگاتے ہیں وہ مجھے خادمہ کا ٹائٹل انہوں نے دیا ہے میرے لیے تو بڑی خوشی کی بات ہے میں کسی شخص کی یا کسی خاندان کی خادمہ نہیں ہوں میں تو ایک اس عوام کی خادمہ ہوں آپ کہتے ہیں کہ آپ تو بڑے میدان کی کھلاری ہیں جبکہ آپ کو ایک چھوٹے میدان میں اتار دیا گیا ہے جس نے کانسیچونسی پولٹکس کرنی ہے یہ اس کے لیے بہترین پلٹ فارم ہے کیونکہ ایک تو ہمارا مین بیٹل گراؤنڈ پنجاب ہے پھر ہمارے مخالفین کا سب سے بڑا مورچہ پنجاب کے اندر اللہار کے اندر ہے تو مجھے اپنے پورے پولٹیکل ٹینئور میں یہ پہلی دفعہ موقع ملے کہ میں اپنے صوبے کے ساتھ جڑے جو میک میں ہیں ان میں اپنے لوگوں کو ریلیف دوں تو مجھے خوشی بھی ہو رہی ہے مزہ بھی آ رہا ہے اس حوالے سے کہ ان کی دارسی ہو رہی ہے آخر میں چونکہ کیپٹن میرا وزیراعظم ہے اور کیپٹن اپنی ٹیموں کو پلیس کرتا ہے اور کیپٹن سمجھتا ہے کہ مجھے اس مورچے پہ کام کرنا ہے یہ انٹرسٹنگ صوبہ اس حوالے سے ہے کہ یہاں نون لیگ کی باقیات کو کا صفایہ کرنا یہ میری ذمہ داری ہے تو باقیات اور جو ان کے کاریگر سب باری باری میرے دہانے پہ ہیں یہاں تو بہت سے شہر ایسے ہیں پاکستان میں جہاں پاسپورٹ کے دفتر نہیں ہے لیکن آپ نے اتنے دور دراز گاؤں میں بھی پاسپورٹ آفیس بھی بنا دیا اور نادرا کا ایگزیکٹیو سینٹر بنوا دیا وہ جو جالی راج کماری روز کہتی ہے اور اس کی کنیزیں کہ یہ لوگ تو اپنے ہلکوں میں نہیں جا سکتے ان کو کہیں کہ وہ آئیں تو صحیح کسی طرح شہر کے ہلکے تو ایک کلومیٹر پہ ختم ہو جاتے ہیں وہاں شروع ہو کے وہاں ختم ہو جاتے ہیں یہاں جو ہے وہ چار سو دھیات میں مجتمع لیے میرا ہلکا ہے جو بارڈر ایریا سارا جن کے لیے یہ ڈاکٹر فردوس یہ دیکھا ایک منٹر ہو جی یہ سڑکے بنا رہی ہے یہ سکول بنا رہی ہے پارٹی کارکن اور دیرینہ ساتھی ملک خالد کی بھتی جی کی شادی میں شرکت کے لیے قریبی گاؤں ڈیلے والی پہنچیں سابق ناظم ملک خالد سمیت دیرینہ ساتھیوں کے ہمراہ کھانا کھایا بزنس مین ملک کمجد سے شادی کی اور پھر ہسی خوشی الیدگی کا فیصلہ بھی کر لیا کیا ذاتی زندگی میں بھی سیاست آڑے آگئی تھی دیکھیں جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میری جو سیاست ہے وہ سب سے پہلے اپنی ذات کی نفی سے شروع ہوتی ہے اور کوئی بھی شخص جو ہے جب تک اپنی ذات کی نفی نہیں کرتا وہ کاز کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا لے پالک بیٹی کی صورت میں اولاد کی کمی تو پوری ہو گئی لیکن کیا ہم سفر کی کمی محسوس ہوتی ہے وہ ماشاءاللہ میڈیکل سٹوڈنٹ کے طور پر فرسٹ یر میں گئی ہے میری جو انڈیپینڈنٹ لائف شروع سے ہے اوورال ایک سیاسی افق پہ بھی تو میں نے کبھی کسی پر ڈیپینڈنڈی نہیں کیا اور کبھی بھی زندگی میں یہ سوچے ہی نہیں ہیں کہ کوئی اور میرے لیے کچھ کرے مجھے پہلے دن سے یہ یقین ہے کہ جو بھی ہے مجھے خود اپنے لیے کرنا ہے اور دوسروں کے لیے بھی کرنا ہے اور اس لیے میرے اوپر وہ چھاپ ہے ہی نہیں کہ کوئی دوسرا بھی مجھے جو ہے وہ لک آفٹر کرے کیونکہ میرا سارا دن دوسروں کو لک آفٹر کرنے میں گزرتا ہے حلقے کے دورے کے دوران پارٹی کارکنوں ووٹروں اور سپورٹروں نے جگہ جگہ روک کر پھول نچھاور کیے اور ہار پہنائے وزیراعلا پنجاب کی تبدیلی کے حوالے سے آئے دن افوائیں گردش کرتی رہتی ہیں ان افوائوں میں کس حد تک صداقت ہے یہ صرف اپوزیشن اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے سیاسی محاذ پہ یہ تاثر دیتی رہتی ہے کہ ہم آ رہے ہیں اور تاکہ جو ان کے باقیات ہیں افسر شاہی میں وہ حوصلہ رکھیں اور ہمارا کوئی کام نہ کریں لیکن وزیراعظم عمران خان ہمیشہ اس ہر بار کا مقابلہ کر کے ان کو شکست دیتے ہیں جب ان کے ارمانوں پر پانی پھیر دیتے ہیں کہ زمان بزداری وزیراعلا رہے گا جس طرح زمنی الیکشن میں ہوا اور جس طرح سینٹ الیکشن میں ہوا اس کو دیکھ کے تو ایسے لگتا ہے کہ اپوزیشن نے پنجاب پر اچھا خاصا فوکس کیا ہوا ہے دیکھیں پنجاب ان کا گھر ہے ہمارے مخالفین کا پنجاب ان کی سٹرنٹھ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نون لیگ جو جیٹی روڈ کی پارٹی ہے وہ ہر بڑے شہر اور چھوٹے شہر میں اس نے انویسٹ کی ہے آپ دیکھیں نا پینتی سال کے نیکسیز ہیں ان کو اقدام تو پی ٹی آئی نہیں نہ توڑ سکتی ٹائم لگے گا